بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ایسا کرو کہ مجھ سے ایک ملاقات کر لو پھر جو آپ فرمائش کرو گی وہ میں پوری کروں گا پیغام لڑکی کے پاس پہنچا لڑکی بہت نیک تھی اس نے کہا کہ میں آپ کی بات مان لوں گی لیکن میری ایک شرط ہے وہ کیا شرط ہے کہ حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کہ پیچھے چالیس دن تک تکبیر اولا کے ساتھ تم نے نماز پڑھنی ہے اگر یہ شرط پوری کر لوگے تو میں ملاقات کے لئے تیار ہوں لڑکا مان گیا وہ رزانہ اس کی گلی سے گزرتا اور وقت کے ساتھ جاتا حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتا تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا تو ایسے کرتے کرتے چالیس دن گزر گئے جب چالیس دن گزرے تو لڑکی نے پیغام بھیجا کہ اگر آپ نے میری شرط پوری کر لی ہے تو میں ملاقات کے لئے تیار ہوں تو اس لڑکے نے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ میرے دل میں تمہاری محبت تھی عشق تھا لیکن جب سے میں نے نماز پڑھنا شروع کی ہے تکبیر اولا کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل کی حالت ہی بدل دیا تمہاری محبت تمہارا عشق میرے دل سے نکل گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت میرے دل میں ڈال دیا اب تو مجھے تمہاری کوئی فکر ہی نہیں تمہارا راستہ الگ ہے میرا راستہ الگ ہے تو وہ لڑکی حیران ہوئی اس نے پھر یہ سارا معاملہ اپنے خاویند کو بتایا تو خاویند نے پھر یہ معاملہ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تو حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سچ فرمایا ہے بے شک نماز بے حیرائی اور بری باتوں سے روکتی ہے تو نماز کتنی بڑی دولت ہے اگر آج ہم اس طریقے سے جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے ویسے نماز پڑھنا شروع کر دیں تو ہمارے بہت سے کام بن جائیں یہ بے حیائی برائی ہمارے اندر سے گناہ ختم ہونا شروع ہو جائیں لیکن ہم ایسی نماز پڑھتے نہیں اب نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارا خیال ہماری دکان میں ہوتا ہے ہمارے بزاروں میں خیال ہوتا ہے کہیں اور خیال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لئے نماز بہت ضروری ہے جس بندے کو اللہ تعالیٰ کا عشق حاصل ہو گیا دنیا بھی اس کی بن گئی آخرت بھی اس کی بن گئی دنیا تو اس کے آگے حقیر ہو جاتی ہے جس بندے کو اللہ تعالیٰ کا عشق اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تو دنیا اس کے قدموں میں ڈھیڑ کر دیتا ہے اسے چاہے دنیا ملے نہ ملے اسے کوئی رنج دکھ ہوتا ہی نہیں اسے اللہ مل جاتا جسے اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ملا اللہ کا بھائی دوستو اللہ کا عشق حاصل کرو اللہ کی محبت حاصل کرو مجازی محبت دنیا کی محبت کو چھوڑ دو اصل محبت اللہ تعالیٰ کی ہے جو کبھی بے وفائی کرتا ہی نہیں دنیا کی محبتیں تو بے وفائی کرنے والی ہیں آج جو ہے وہ وفا کریں گے کل بے وفائی کریں گے آج ساتھ ہیں کل دھوکہ دیں گے تو اس ذات سے دوستی لگاؤ اس ذات کو جو ہے وہ اپنا محبوب بناو جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے جو کبھی انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتے ایسی وہ ذات ہے ایسا محبت کرنے والا ہے ایسا اللہ تعالیٰ محبت انسان سے کرنے والا ہے